اللہ تعالیٰ تکمیر اللہ تعالیٰ رسالت یا رسول اللہ تعالیٰ حیدری یا علی اللہ تعالیٰ حیدری یا علیہ السلام کی محافظت بیماروں کی شفعیابی میں اولاد بودوں کی اولاد نرینہ کے بلند ترس علاوات محمد فائل محمد ممنین کی گھروں میں خیر و برکت ممنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے حاجات کی برعابری کے لیے عالم اسلام کی نصرت کے لیے عالم کفر کی نیست و نعبودی کے لیے بلند ترس علاوات ممنین کی عرضوں میں حاجات و مناجات جلے کر اس پاکیزہ مجلس جناب سیدہ میں حاضر ہوئے ان تمام حاجات کی برعابری ہماری اور آپ کی سب سے بڑی حاجت فرزد زہرہ امام زمن غجت خدا کے ظہور فرنور کی تعاجیل کے لیے بلند ترس علاوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد جتنے بیمار ہیں ان سب کی شفایہ کی کے لیے علماء مراجع کی صحت و سلامتیں کے لیے عزداری اور عزداروں کی حفاظت کے لیے محبین احل بیت کی حفاظت کے لیے دنیا کے جس جس کونے میں محبین سیدہ ان پاکیزہ عبادت میں مسلوف عبادت ہیں سکی جانمال کی حفاظت کے لیے بلند ترس علاوات تمام شہدہ ملدت جعفریہ حاضرین کے مرومین وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا ماننے والا نہیں و بالخصوص حاجی محمد برشور ان کی اہلیہ حاجی اغطاف حسین اور ان کی اہلیہ حاجی بلال حسین علی عباس اور حاجی محمد رمضان برخی مرمون کی بلندی دراجات کے لیے ایک مرتبہ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوب الدین ایا کا نابد و ایا کا نستعین اہدن سرات المستقیم سرات اللذین عامت علیہم غیر المغضب علیہم و لن ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ مصمد لم یلد و لم یولد و لم یقل لہو قفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ مصمد لم یلد و لم یولد و لم یقل لہو قفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ مسلمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو فوانا حد اللہم افر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والاموات تعبی اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئ قدیر بے رحمتی کا یا ارحم الراحمین تمام شہدہ اور مرعومین کی بخش شعب بلندی درجات کے لیے عزیزم دشان اور محمد الدنان اور محمد الباز کی اولادیں لرینہ کے لیے حکیم صحیح کی والدہ زوجہ اور ان کے خاندان کے دیگر بیماروں کی شفایہ بھی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلندر سالوات موسیقا موسیقا مشاہ اللہ حالا ولا قوت اللہ علی العظیم اوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام و السلام علی سیدنا و النبینا و الشفیئی ظنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ تیبین التاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ و انہم رسا و تحرم تطیئران و رحمت اللہ على احبابهم و شعاتهم و موالیهم و محبی مجمعین و لعنت اللہ على آدائهم ملکنین اما بعدو فقد قال الحکیم فی القرآن المجید و قول الحق و هوا سدکل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعملا سیٹا فلا يجزه اللہ مزمها من اعملا صالحا من زکر او انسا وهو مومن فاولائک يدخلون الجنہ یرزکونا فیہا بغیر حساب قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتمہ تو بزعت منی من احبها فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ بلدر صلوات نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی من کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت لیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرتیال محمد علی مسلم پر چلنے کا حد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن والے بیسے محبت کے دم بھرو پوری جرہ سے جواب دو حسینیت حسینیت یزیدیت دشمنانی احل بیت فی لعنت دشمنانی علی رسول فی لعنت بلندر صلوات میرے صد قبل احترام بزرگو عزیز و دوستو جس حوالے سے آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں چند محروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ اس بیوی کا پاکیزہ کلام ہے جس کو رب کے ہاں فاطمہ قرآن میں کہو سر اور محمد کے ہاں بزرگو منی کہا چاہتا ہے بابا عزی بلند صلوات اللہ صلح علا محمد آلے محمد اور اس بیوی کا قمال یہ ہے جس کا بابا مصطفیٰ ہے جس کی ماں ملیقت الڈرب ہے جس کا شاغر حیدر کرلا رہا ہے اور جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سرطہ میرے دوست اور بزرگو یہ وہ بیوی ہے جس کی ذات کا قمال یہ ہے یہ نبی کی نبوت کا حصہ بھی ہے یہ رسول کی رسالت کا حصہ بھی ہے اور یہ ملی کی ولایت کا حصہ میں اس بیوی کے لبہوں سے نکلے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں جس بیوی کا قمال یہ ہے کہ جب بابا کی بیٹھی تھی تو بابا کی رسالت کی محافظہ رہی اور جب علی کی زوجہ بنی تو علی کی ولایت کی محافظہ بھی رہی مطافعہ بھی دفاعِ ولایتِ علی کرنے والی میں انشاءاللہ اس زمن پہ جب بیوی کا کلام پڑھوں گا تو عرض کروں گا کہ یہ قوم سی مستور ہے یقیناً میرے نوجوانوں اور میرے عزیزوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ مولانا اپنے تینوں مجلسوں میں یہ لفظ استعمال کیا کہ بیوی مطافعہِ ولایتِ علی ہے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے آپ ثابت کریں گے کہ بیوی نے ولایتِ علی کا دفاع کیا ہے دوستو یاد رکھنا علی کی ولایت کا کنال یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم منصب ہے جس کو بچانے کے لیے محمد کی بیتی نے بھی اپنا کرتا اور یقیناً یہ سوال میرے عزیزوں کے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے تو میں اس کے جواب میں اتنا عرض کرتا ہوں جو علماء نے لکھا کہ ولایتِ علی کی مطافعہ بھی کیوں ہے کہ اس پر سب سے بڑی دلیل میری آقا زادی کا وہ خطبہ ہے جس میں بی بی طاہرہ نے عموماً ایک جو بات نشر ہوتی ہے کہ شاید بی بی کا خطبہ یہ تھا کہ بی بی دربار میں جا کر رو دی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے میرا حق دے دو کہتی رہی کہ مجھے میرا باغ دے دو یہ ایک بہت بڑی غلط خیمی ہے حق یہ ہے کہ بی بی نے دربار میں جا کر پہلو ٹوٹا ہوا تھا جس سن زخمی تھا اللہ کے دین کا ایسا نقشہ بھیش کیا ہے کہ زمانے کو خبر ہو گیا ہے کہ یہ عام بی بی نہیں ہے یہ وہ بی بی ہے جس کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے زمانے کو پیغام دے رہے ہیں دین اسی کے گھر میں آیا ہے اور دین اسی کے گھر میں بچایا ہے اللہ صلی علیہ محمد محمد و آلے مل کے بی بی کی ذات میں بلندہ سروار پڑھیں یاد لکھیں گا میرے عزیزو کیا ہے آپ اتنے نعرے تو نہ لگا سکیں لیکن یہ وہ پیغام ہیں جسے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سیدہ کونہین کا وہ خطبہ جس میں بی بی طاہرہ نے فقط اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ زمانے کے حاکموں کو توحیدِ الٰہی سے لے کر اپنے خاندان کی عظمتوں تک زمانے جہلیت کی کجرویوں سے لے کر یسرم کے مدینہ بننے تک لاکھ منات خبر اور عزا کی پوجہ سے لے کر خداِ بزرگ و برطر کی وحدنیت کے اقرار تک بیٹیوں کو زندہ دردور کرنے سے لے کر بیٹیوں کے رحمت بننے تک پیغمبر کی عظمت سے لے کر قرآن کی عظمت کے بیان تک اسلامی قوانین کے بیان سے لے کر مسئلہِ ویراث کے بیان تک آلِ رسول کی محبت کے بیان سے لے کر امت کے تنہا چھوڑنے تک انسان کی انسانیت کی بقا کے لیے میری آقا زادی نے ایک ایک نکتے کو بیان کر کے دنیا پہ یہ واضح کیا ہے ولو تو میں فقط کجوروں کا باغ مانگنے نہیں آئے ہوں بلکہ یہ بتانے آئے ہوں مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيَيُّهَا جس کے لیے نازل ہوئی ہے اس کی رسالت کی وارث بھی میں ہوں اور سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی انی عالموں تو رک السماوات میں تو رک الارض کا اعلان جو کرتا رہا ہے اس کی ولایت کی وارث بھی میں ظاہرہا مَا وَحْمَدْ 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 بارے دیگر بھی زبانوں کو موتر کریں بلند ترسروا مَا وَحْمَدْ 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 وَ موسیقی اللہ صلی علی محمد وآلیم موضوع چونکہ آپ کا دیا ہوئے تو سننے کیلئے ہم آدھا پھٹھا اس ایک خطبے کے اندر میری آقا زادی نے کس کس موضوع کو مترا کیا ہے سب سے پہلے یہ قمال خاندان اہل بیت کا ہے جس کے لئے میں کئی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں موضوع امن ہو محول امن کا ہو یا محول مشکل کا محول دوستی کا ہو یا محول دشمنی کا دربار ہو یا بازار ہو ممبر ہو یا مسجد ہو قتل ہو چکے ہو یا قتل کیے جا رہے ہو ہر محول میں خطبہ فدق کا ہو یا خطبہ غدیر کا خطبہ دربار کا ہو یا خطبہ بازار کا یہ آل محمد کے مدد کا کمال ہے اس کھر کا چائے محمد ہو یا علی ہو اس کھر کی زہرہ ہو یا زینب کو برا ہو اس کھر کا حسین ہو یا زین اللہ بدین ہو جب بھی آغازیں گفتگو کیا ہے اللہ کی توحید سے شروع کیا یہ کھر کا کمال ہے خطبہ بی بی نے اللہ کی توحید سے شروع کیا پہلا موضوع جو اس خطبے میں بی بی نے بیان کیا وہ خداوند منان کی حمد و توصیف کا بیان تھا پھر بی بی نے رب کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے اور نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی بتایا ہے پھر بی بی نے اصل نبوت کو بھی بیان کیا ہے اور مصطفیٰ شہاسی کا ترس بھی عطا کیا ہے آج یہی وجہ ہے میرے دوستو آپ زمانے میں دیکھ رہے ہیں یہ جتنی کجرویاں پیدا ہو رہی ہیں کلمہ محمد پا پڑ کے لوگوں کا خون بھایا جا رہا ہے نام مصطفیٰ کر لے کے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے نام مصطفیٰ پر لوگوں کے ہاں عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے لوگوں نے کلمہ پڑا ہے مصطفیٰ کو پہچانا نہیں ہے اور بی بی کے خطبے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے بی بی نے خالی کلمہ نہیں بتایا ہے کلمے والا مصطفیٰ بھی سمجھا ہے اصل نبوت کو بھی بی بی نے بیان کیا ہے پیغمبر شناسی کو بھی بی نے بیان کیا ہے زمانہ جہلیت کے غلط رویوں کو بھی بی بی نے بیان کیا ہے ساتھ پیغمبر کی عظمتوں کو بھی بی بی نے بیان کیا ہے قرآن کی خصوصیات کو بھی زہرہ نے بیان کیا ہے اسلامی قانون بھی بی بی نے بتائے ہیں فلسفہ عبادت بھی بی بی نے بتایا ہے اور سنتھایا ہے اور میں تمہیں بتاتی ہوں یہ نماز واجب ہے تو کیوں واجب ہے یہ روزہ واجب ہے تو کیوں واجب ہے یہ حج واجب ہے تو کیوں واجب ہے یہ اخلاقیات کیا ہے یہ اقدار کیا ہے یہ مذہب کیا ہے یہ دین کیا ہے یہ توحید کیا ہے یا رسالت کیا ہے یا قرآن کیا ہے یا بیٹی کا حق کیا ہے یا ہمسائے کا حق کیا ہے یا صلح رحمی کیا ہے یا بھائی کا بھائی سے رشتہ کیا ہے میری آقا ذاتی کا قبال یہ ہے پہلو جائے ٹوٹا ہوا تھا لیکن اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ زمانے والے نہیں سمجھ سکے یہ بولنے والی محمد بول رہی ہے یا علی بول رہی ہے خدا نے اس قدر میری آقا ذاتی کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ میری آقا ذاتی نے اسلامی قانون کو بھی بیان کیا ہے اور عہد رسالت میں پیش آنے والے ایک ایک واقعے کو بیان کیا ہے بدووں کو سمجھایا ہے تم مسلمان نہ ہوتے اگر میرا بابا محمد نہ ہوتا تم کلمہ گو نہ ہوتے اگر میرا بابا محمد نہ ہوتا اور پھر کمال جرت ہے سیدہ کی جس نے آل رسول کی کردار کشی کرنے والے ایک ایک کردار کے چہرے سے نقاب کو گلڈا ہے ایک کردار کے چہرے سے نقاب کو آیاں کیا ہے پھر مسلمی راس بھی بتایا ہے اور قرآن سے ثابت کیا ہے کبھی نہ کہنا قرآن کافی ہے اس لیے کہ قرآن کب تک کافی نہیں ہوگا جب تک ہم وارث قرآن قرآن کی وضاحت نہیں اللہم صل على محمد وہاں نے گبرات ہونی ہے میری توجہ چاہتا ہوں پھر یہ تاریخ ساز خطبہ اور یاد رکھئے چونکہ نٹ کے اوپر بہت سے ایسے ہام اللہ حضرات جو کہتے ہیں اس کی تو کوئی سندی نہیں ہے اس لیے تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے یہ خطبہ پتہ نیشیوں کے مولویوں نے گھڑا ہے نہیں آئیے میں آپ سب کی خدمت میں اس سلسلے کی اصناک گبرات ہونیں گے میری باتوں سے میں نے پہلے کہا ہے کہ شاید آپ اتنے نعرے نہ لگا سکے لیکن یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ یہ خطبہ کہاں سے آیا ہے کس کس شیعہ راوی نے اس کو بیان کیا ہے کس کس حیل سنت عالم نے اس کو لکھا ہے کس کس صحابی سے یہ خطبہ ہم تک پہنچا ہے کس کس صحابیہ سے پہنچا ہے کس کس امہات المومنین سے پہنچا ہے تو میرے بھائیوں جو آپ کے علماء کی کاوش ہے فرمایا سیدہ کونین کے خطبے کو کہ وہ اہم مسادر کون کون شیعہ عالم تھا کون کون اہل سنت عالم تھا جس نے اس خطبے کو بیان کیا ہے فرمایا چونکہ یہ خطبہ علمی بھی ہے عبادی بھی ہے سیاسی بھی ہے قضائی بھی ہے دینی بھی ہے یعنی کمال اطراف ہے دنیا کے مورخین کا خطبہ ایک ہے اسی خطبے سے علم بھی مل جادا ہے عبادت بھی مل جادی ہے سیاست بھی مل جادی ہے قضاوت بھی مل جادی ہے دین بھی مل جادی ہے اسی ایک خطبے سے اور میں آپ کی خدمت میں وہ مسادر عرض کرتا ہوں سب سے پہلے از سید مرتضی علم الحولہ آپ جانتے ہیں یہ کونسی شخصیت ہے یہ وہی شخصیت ہے جس کو بی بی زہرہ نے جن کے لیے عالم وہ خواب میں کہا تھا میرا بیٹا آ رہا ہے اسے دین کا علم پھیلانا میرا بیٹا آ رہا ہے اسے دین کا علم سکھانا سید مرتضی علم الحدا نے اپنی اصنات کے ساتھ یعنی جتنے راوی تھے ان ساری سندوں کے ساتھ اس خطبہ کو خطبہ فدق کو جناب عروہ سے نکل کیا ہے اور حضرت عروہ نے اس خطبے کو بی بی آئیشہ سے نکل کیا ہے جاگ دے بیٹھے ہو سامنے گئے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کیا ہے سید ابن تعوس نے اپنی کتاب اترائح میں اپنی سند سے سہری سے اور انہوں نے بھی اس خطبے کو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کیا ہے علامہ شیخ صدوق نے اپنی اصنات کے ساتھ اسی خطبے کو بی بی زینب صلی اللہ علیہ سے نکل کیا ہے اور اہل سنت کے فرقہ متزلہ کے بہت بڑے عالم ہیں ابن العبل حدید متزلی شارح نحج البلاغہ انہوں نے احمد بن عبدالعزیز جہوری کی کتاب السقیفہ سے اس ایک خطبے کو چار مختلف حوالوں سے نکل کیا ہے پہلا حوالہ خاندان نبوت کی اس عظیم بی بی کا ہے جس کو تاریخ زینب کورا گہ دی ہے پہلا حوالہ یعنی اس خطبے کو بیان کرنے والی اور ہم تک پہنچانے والی بی بی زینب کورا ہے دوسرا اس خطبے کو ہم تک پہنچانے والا صادق آل محمد امام جاکھل سادق ہے تیسرا اس خطبے کو ہم تک پہنچانے والا باقر العلوم امام محمد باقر ہے اور چوتھا اس خطبے کو ہم تک پہنچانے والا امام حسن کا پوتا حضرت عبداللہ ابن حسن ہے دورات جنگی میں پھر اسی خطبے کو علی بن عیسیٰ اربیلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں بیان کیا ہے علامہ تبرسی نے الاحتجاج میں بیان کیا ہے احمد ابن ابی طاہر نے بلاغات النساء میں اس خطبے کو بیان کیا ہے اور یاد رکھنا اہلِ تسنن کے راویوں نے بھی لکھا ہے اہلِ تشریعوں کے راویوں نے بھی لکھا ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق دے دونا جب ہر زیوکار نے اور ہر معرخ نے اس خطبے کو لکھا ہے تو پھر لوگ دین کہاں ٹھونڈنے چلے ہیں کیوں نہیں پوچھتے حسنین کی ماں سے کیوں نہیں پوچھتے علی کی زوجہ سے کیوں نہیں پوچھتے محمد کی بیٹی سے اور یاد رکھنا دوستو یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہو سیدہ عام مستور نہیں ہے محمد کی رسالت کی وارث ہے علی کی ولایت کی وارث ہے اور راوی بیان کرتے ہیں کتنے راویوں کا ذکر میں نے کیا ہے ہر کسی نے لگ بگ اسی انداز میں لکھا ہے مدینہ کا دربار بیٹی کا ہے اور سجی جوی تھا یوں ہی کہو نا وہ سر اس دربار میں ہاں کہنات کے عظیم بادشاہ کی بیٹی ہے کہنات کے اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے جس کے نور کو خلق کیا تھا کینات کی ус بی بی کی بیٹی ہے جس کو کینات ملیقت العرب کے نام سے یاد کر دی ہے اور اس عظیم بادشاہ کی زوجہ ہے جس کو کبھی حیدر کہا جاتا ہے کبھی سفتر کہا جاتا ہے کبھی حیدر کہا جاتا ہے اس عظیم بادشاہ کی زوجہ ہے جو کبھی خیبر کفاتے ہیں کبھی بدر کفاتے ہیں کبھی عہد کفاتے ہیں کبھی ہنین کفاتا ہے اور میرے بھائیو یہ کھنات کی وہ عظیم بی بی ہے جس کی گود میں رب نے جنت کے دو وارث پالے ہیں یہ وہ گود ہے جس میں مجتبہ بھی بنا ہے جس میں حسین شہید کربلا بھی بنا ہے میری آنکھ آزادی حیاء کی چادر کو اہڑ کر میں آج اپنی بیٹیوں بہنوں کو کہنا چاہتا ہو خدا کے لئے کبھی یہ نہ کہنا ہم مجلس میں جا رہی ہیں ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے ہم عزداری میں جا رہی ہیں ہمیں چادر کی کیا ضرورت ہے کائنات کی سب سے بڑی عزدار فاطمہ ازارہ ہے کائنات میں سب سے بڑی عزدار جس میں مصیبتوں کے باہر ٹون چکے ہیں جس نے ایک کہیں نوحہ بابا کی غربت کا پڑا ہے کہیں موسم کی شہادت کا پڑا ہے کہیں دروازے کے جلنے کا پڑا ہے کہیں پہلو کے ٹھوٹنے کا پڑا ہے یعنی اتنی بڑی عزدار ہے لیکن جب وہ بھی لوگوں کو دین اور حق پہنچانے کے لئے در سے نکلی ہے چادر کو اہڑ کے نکلی ہے چادر کو پہن کے نکلی ہے اور لکھا ملک العلماء کے جملے ہیں جب بی بی طہرہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں چادر کو سر پہ اوڑتی ہیں کتنی بڑی چادر ہے اے میری بیٹی کبھی چادر سے دغا نہ کرنا سیدہ کے دربار میں جانے کا واضح کبھی بے پردگی کے ساتھ کبھی نامارم کا سامنا نہ کرنا اس لیے کہ جب بھی تھیری نگاہ نامارم پہ پڑے ہیں یہ کہہ کی آنکھیں جھکا لینا تو زہرہ کی گھنیز ہے تو زینب کی حضادہ رہ ہے تو آل رسول کی محبہ ہے نکلی ہے کائنات کی عظیم عزادار نکلی ہے کائنات کی عظیم عزادار سر پہ چادر کو گھوڑ کے نکلی ہے حسنین کو ساتھ لے کے نکلی ہے فضہ کو ساتھ لے کے نکلی ہے علی ساتھ ہیں مسجد نوی میں آئی ہے اور چادر کتنی بڑی ہے ملک العلماء کے جملے ہیں فرمایا ایک سرنا بی بی کے سر اقدس پر ہے دوسرا زمین پہ خط کھینچ رہا ہے محمد کی بیٹی حق بتانے جا رہی ہے حق سمجھانے جا رہی ہے تین پہنچانے جا رہی ہے کائنات لگ گئی ہے اور محمد کی بیٹی کا خطاب شروع ہونے لگا ہے شروع ہونے لگا ہے اور میرے دوستو پھر کیا قراب تھا پہلو ٹھوٹا ہوا ہے اور آغاز اللہ کی توحی سے ہونے لگا پہلا جملہ بی بی میں سب کی توجہ چاہوں گا کوئی بے روحی نہ کرے بی بی کے کلمات سے پہلا جملہ فرمایا تین مختلف لفظوں سے محمد کی زہرہ نے اپنے رب کی توحید کو بیان کیا ہے تین مختلف انداز میں علی کی زہرہ نے رب کی توحید کو بیان کیا ہے پہلا لحظ کیا استعمال کیا ساری تعریفیں اس اللہ کی ان نعمتوں پر ہیں جو میرے رب نے عطا کی ہیں ویا بی بی نے بیان کیا ہے یاد رکھنا ہر نعمت لینا میرے رب کا کام ہے نہ کوئی مرضی سے ولی بن سکتا ہے نہ کوئی مرضی سے نبی بن سکتا ہے نہ کوئی مرضی سے معصوم بن سکتا ہے ہر نعمت میرا رب دیتا ہے اور میں زہرہ تعریف کرنے لگی ہوں اللہ کی اس کی نعمتوں پر اور شکر کرنے لگی ہوں اس کے الہام پر شکر کرنے لگی ہوں اس کے الہام پر اور اگلا جملہ کیا کہا فرمایا وَسْسَنَاؤُ بِمَا قَدْتَمَا اور سنا کرنے لگی ہوں اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں بھیجنے سے پہلے ہمیں عطا فرما سنو بی بی کا خطبہ اور آپ کو اگر ہم متوجہ بیٹھے ہیں پھر بی بی نے اپنے بابا کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اشہدو انہ ابی محمدن عبدہو ورسولو میں گاہی دیتی ہوں میرا بابا محمد اللہ کا بندہ بھی ہے اس کا رسول بھی ہے اختارہ ہو انتجبہ ہو قبلہ ان ارسلہ ہو لوگو تمہیں کیا پتا کہ رسول کیا ہے اور یہ سچی بات ہے میرے بھائیو جتنے مرضی یا نعرے لگا دیے جائیں نہیں پتا چلا لوگوں کو رسول کیا ہے جب تک زہرہ سے نہیں پوچھا جائے گا جب تک علی سے نہیں پوچھا جائے گا بی بی اپنے بابا کا توجہ ارے میرے عزیزو تعرف کراتی ہے اختارہ ہو انتجبہ ہو قبلہ ان ارسلہ ہو لوگو میرا بابا وہ ہے جس کو رب نے بھیجنے سے پہلے چنبی لیا ہے منتخب بھی کر لیا ہے وَسَمْمَا ہو قبلہ انہی قبلہ ہو اور میرے بابا کا تمال یہ ہے رب نے میرے بابے کیوں خلق بعد میں کیا ہے نام پہلے رکھ دیا ہے نام پہلے رکھ دیا ہے وَسْتَفَا ہو قبلہ انبتہ اصہ ہو اور میرے بابے کا تمال یہ ہے رب نے میرے بابے کو مبوس بعد میں کیا ہے مصطفیٰ پہلے بنایا ہے مبوس بعد میں کیا ہے مصطفیٰ پہلے بنایا ہے اور کب مصطفیٰ میرا توجہ رہے بی بی کے اس لفتے گور کرنا میں سارا خطبہ نہیں پڑھ چکتا ہوں چند افتباس ہیں جو میں چن کے لیا ہوں بی بی کہتے ہیں وَسْتَفَا ہو قبلہ انبتہ اصہ ہو اور میرے بابا کون ہے جن کو رب نے مبوس بعد میں کیا ہے مصطفیٰ پہلے بنایا ہے تب بنایا ہے اِزِلْخَلَائِ کو بِالْغَيْوِ مَقْنُونَا جبھی ابھی مخلوق کا پتا ہی نہ تھا میرا بابا مصطفیٰ بن گا ہے ابھی تک مخلوق پردوں غیب کے پردوں میں تھی ابھی تک مخلوق کی کسی کو خبر نہ تھی نہ کوئی صحابی تھا نہ کوئی صحابیہ تھی نہ کوئی ولی تھا نہ کوئی ولی والا تھا نہ کوئی وسی تھا نہ کوئی وسی والا تھا نہ آدم تھے نہ نوح تھے نہ یوسف تھے نہ یونس تھے نہ عبراہیم تھے نہ موسیٰ تھے نہ آدم صفی اللہ تھے نہ نوح نجیج اللہ تھے نہ عبراہیم خلیل اللہ تھے نہ موسیٰ کلیم اللہ تھے نہ عیسیٰ روح اللہ تھے نہ ولی تھے نہ کتب تھے تیناد میں کچھ نہ تھا رب نے میرے بابے کو مصطفیٰ بنا دیا تھا ابھی مخلوق نہ آئی تھی کہ رب نے میرے بابے کو مصطفیٰ بنا دیا تھا اور پھر بی بی نے فرمایا سنو ان اول ما خلق اللہ نور محمد اللہ نے سب سے پہلے میرے بابے محمد کے نور کو پیدا کیا تو وہ جو شاتوں حزیزو اللہ نے سب سے پہلے میرے بابے محمد کے نور کو پیدا کیا پھر اللہ نے کیا کیا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُورِ وَنُورَ عَلِيٍ پھر محمد کے نور کے بعد اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا ہے کون ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے اللہ نے سب سے پہلے میرے بابِ محمد کا نور پیدا کیا پھر میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا اور کب پہ توجہ رہے کب پیدا کیا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ آدَمَا اَوْ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْ کہا رب نے میرے بابِ محمد کا نور مجھ زہرہ کا نور میرے علی کا نور اس رکھ پیدا کیا جب ابھی آدم بھی پیدا نہ ہوا تھا جب ابھی آسمان بھی پیدا نہ ہوا تھا جب ابھی زمین بھی پیدا نہ ہوئی تھی جس کی تشریح میں یوں کرتا ہو یہ انوار اس رکھ پیدا ہوئے تھے خالی مصطفیٰ کا نور نہیں خالی مرتضیٰ کا نور نہیں خالی فاطمہ زہرہ کا نور نہیں بلکہ حسنِ مجتبہ کا نور بھی حسین شہیدِ کربلا کا نور بھی یہ پانچ نور اس وقت پیدا ہوئے تھے نہ آدم تھے نہ نور تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ چرند تھے نہ پرند تھے نہ مونگے تھے نہ موطی تھے نہ پہاڑ تھے نہ دریا تھے نہ جبریل تھا نہ میکائیر تھا نہ اسرافیل تھا کچھ نہ تھا ایک بنانے والا تھا یہ پانچ بننے والا تھا بارے دیگر بھی زبانوں کو موتر کریں بلندر سلوات کے ساتھ ایک سلوات پڑھیں تاکہ مجمع کو سکون ہو جائے بلندر سلوات پڑھیں اللہ محمد والے محمد گبرات نہیں گئے بھئی اللہ نے کب میرام اور میرے بابیں کا نور پیدا کیا اللہ نے کب حلی کا نور پیدا کیا اگلا جملہ سننا فرمایا بے اس نئے اشرا الف سنا او اربا و اشرین سنا اللہ نے آدم کی خلقت سے بھی پہلے زمین و آسمان سے بھی پہلے بارہ ہزار سال پہلے یہ چوبیس ہزار سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا یہ بی بی تہرا کے جملے ہیں ہاں کر دیا تھا اور کہا پھر رب نے میرے بابے کو عظمتیں کیا عطا کی ہیں فرمایا احادتہ بحواد سدہور و معرفتہ بمواقع المقدور فرمایا کمال میرے بابے کا یہ ہے رب نے میرے بابے کو مصطفیٰ بنایا ہے زمانے کے ہر حادثے کی خبر دے کے مصطفیٰ بنایا ہے زمانے کے ہر راز سے ادا کر کے بنایا ہے اور کہا پھر جب میرا بابا دنیا میں آیا فرعال امام فرقن فی ادیانہا اور کیا تھی اس دنیا کی حالت گبرا تو نہیں ہوں میری باتوں سے کیا تھی بی بی بیان کر رہی ہیں کیا تھی اس دنیا کی حالت کا میرے بابا نے دیکھا امتیں اپنے اپنے فرقوں اور دینوں میں بٹی ہوئی ہیں اک کفن علا نیرانہا آتش پرست آتش پرستی میں مصروف ہیں عابدتن لے اوسانہا اپنے ہاتھوں سے بطوں کو تراش کر ان کی پوجا کی جا رہی ہے منکرتن للہ ما عرفانہا رب کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا جا رہا ہے جو عرفون نعمت اللہ ہے سمجھ ان کے رونہا رب کی نعمتوں کو جاننے کے باوجود اس کی نعمتوں کا انکار کیا جا رہا تھا کہ آج اب یہ ساری گندگیاں موجود تھیں اس وقت رب نے میرے باب محمد کو مصطفیٰ بنا کے لیے سم ملتا فتت توجہ رہا سم ملتا فتت الہ اہل المجلس پھر بی بی اہل مجلس کی طرح متوجہ ہوئی وقالت اور بی بی نے فرمایا فجعل اللہ الامانہ تطہیرا لکم من الشرق تمہیں کیا پتا کہ ایمان کیا ہے کل میں نے عرض کیا تھا نا ہاں تمہیں کیا پتا اے بددوں کی اولادوں تمہیں کیا پتا اے عرب کے رہدنوں تمہیں کیا پتا آو میک یہ دنیا کو بی بی کا پیغام ہے اور یاد رکھنا بی بی کا خطبہ فقط وہاں کے موجود اشخاص کے لیے نہیں کہنات کی ہر شخص کے لیے تھا سنا گے محمد کی بیٹی نے کیا کہا آو میں زہرہ تمہیں بتاؤں کہ ایمان کیا ہے آو میں تمہیں بتاؤں کے نماز کیا ہے آو میں تمہیں بتاؤں کے زکاة کیا ہے آو میں تمہیں بتاؤں کے روضہ کیا ہے آو میں تمہیں بتاؤں کے جہاد کیا ہے آو میں تمہیں بتاؤں کے حق کیا ہے پھر ایک ایک عبادت کو میری آقزادی نے بیان کیا رب نے ایمان اس لیے بنایا ہے اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ شرک کی نجاست سے پاک ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ شرک کی غلادت سے پاک ہوتا ہے اور میں یہاں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا حق بنتا تھا بی بی کا کہ وہ عرب کے بتوں کی پوجہ کرنے والوں کو یہ سمجھائیں کہ شرک اور ہے ایمان اور ہے اس لیے کہ یہ اس گھر کی مذہور ہے جس گھر سے کبھی آواز آتی ہے میرے اللہ میری عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہو میرا فخر یہ ہے کہ تُو میرا رب ہے حق بنتا تھا بی بی کا یہ جملے کہے اس لیے کہ یہ اس گھر کی مذہور ہے جس سے کبھی آواز آتی ہے اے میرے اللہ میں تیری عبادت نہ تیرے جنت کے لالج میں کرتا ہو نہ تیری جہنم کے ٹر سے کرتا ہو بلکہ میں تیری عبادت تجھے لائے کے سجدہ سمجھ کے کرتا ہوں حق بنتا تھا بی بی کا کہ لوگوں کو ایمان کی ڈیفینیشن بتائیں ایمان کی تعریف سے آگاہ کریں اس لیے کہ یہ اس گھر کی فرد ہے جس کی گود اور جس کے نور سے پیدا ہونے والا غلاف کعبہ کو لپٹ کے کہہ رہا تھا یا حیو یا قیوم یا رب و یا کریم اور میرے اللہ رات کے ستارے بلند ہو گئے آنکھوں والوں کی آنکھیں سو گئیں آوازوں والوں کی آوازیں بند ہو گئیں دنیا کے بعد شاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے تالے لگا دیئے مقفل کر دیئے ایک تیرا دروازہ ہے جو رات کے سپہر میں اس طرح کھلا ہے مانگنے والے کے مانگنے کی دیر ہے تیرے عطا کرنے کی قید ہے ختم رسالہ 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 صلی اللہ بہت آہستہ سلوات پڑھیں بلندہ سلوات پڑھیں بیو لیگا سنو بی بی نے جو فلسفہ عبادت بیان کی سارے سننے کے لئے میری آقا زادی نے فرمایا میرے رب نے ایمان کو تطہیر سے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور نماز کو تقبر سے پچھنے کا ذریعہ بنا اس کا مطلب ہے جو نماز پڑھ کے تقبر کرے اس نے زہرہ کے فرمان کو سمجھا ہی ہے نماز کو تقبر سے پچھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور اگل اللہ سننا فرمایا وَالزَّقَاطَةَ تذکیتاً لِن نفس وَنِّمَا عَنْفِرْ رِزْق اور رب نے زکاة کو نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور رزق کی فرامانی کا ذریعہ بھی بنایا ہے زکاة دے کے یہ خیال نہ کرنا شیعہ میں آنی والو مال کم ہو جائے گا خمز کا حساب کریں گے تو پیسہ لٹ جائے گا میری آقا زیدی کہہ رہی ہے میرے رب نے زکاة کو دو دو زکاة کے پاکیزہ فائدہ بی بی نے بیان کیے پہلا فائدہ کیا ہے زکاة دوگے تو نفس کا تذکیہ ہوگا اور دوسرا فائدہ کیا ہے زکاة دوگے تو نماء انفر رزق رزق میں فراوانی ہوگی اللہ رزق میں اضافہ کرے گا پھر فرمایا وَسِّعَامَ تسبیطاً لِلإخلاص اور رب نے روزے کو خلوص کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے وَالْحَجَّةَ تشییدًا لِلدین اور حج کو دین کے قوام کا ذریعہ بنا دیا ہے وَالْعَدْلَةَ تنسیقًا لِلْقَبُول اور عدل کو دلوں کے جوڑنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا کمال فساحت و بلاغت ہے عدل دلوں کے جوڑنے کا ذریعہ ہے پہ بات کرنا چاہیے بی بی نے کیا کہا وَطَّعْتَنَ نِزَامًا لِلْمِلЛَّهِ ہماری عطاعت کو رب نے ملت کا نظام بنا دیا ہے ملت چاہتے ہو عطاعت ہماری ضروری ہے دین چاہتے ہو عطاعت ہماری ضروری ہے ہraction کوام چاہتے ہو عطاعت ہماری ضروری ہے تعلیم چاہتے ہو عطاعت ہماری ضروری ہے دین دیندار بننا چاہتے ہو تاعت ہماری ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی بیٹی نے ساری دنیا کو چیلنگ کر کے کہہ دیا ہے اس وقت تک تم مطی نہیں بن سکتے جب تک چودہ کے مطی نہیں بنو رب نے تاعتنا نظاما للملہ رب نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا ہے اور پھر فرماتی ہے امامتنا اب لفظ سمجھائے گا بی بی مدافعہ ولایت کیوں فرماتی کیا ہے سنیے گا میرے نوجوان عزید آخری لفظ تک آخری بندے تک امامتنا امانننا من الفرقہ کتنا چیخ رہے ہیں لوگ فرقے بن گئے کتنا چیخ رہے ہیں فرقے بن گئے یہ فلان یہ فلان یہ فلان آؤ محمد کی بیٹی کیا کہہ رہے ہیں نہیں بھائیو یہ بچے بٹھائیے اپنے ماشاءاللہ یہ سلوات پڑے محمد و آل محمد کی ذات ایک ایسی سلوات پڑے تاکہ دنیا کفر و شرک خاک میں مل جائے بلند تر سلوات پڑے بی بی آپ کو ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں آپ نے میری طرف دیکھ جو میں لفظ اب استعمال کرنے لگو اس پہ گوھر کے بی بی نے کیا فرمائے دنیا کا نظام نہیں چلے گا جب تک ہماری عطا یوں ظلم کی چکیوں میں مسلمانوں پستے رہو گے یوں کفر کی وادیوں میں گرتے رہو گے یہود و ہنود کی گودوں میں بیٹھتے رہو گے کب تک؟ جب تک محمد کے گھر کی عطاعت نہیں رب نے ہماری عطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا اور اگلے جملہ کیا فرمایا توجہ رہے فرقہ پرستی چھوڑنا چاہتے ہو تو ہاں میں زہرہ کہہ رہی ہوں میرے علی کو امام مال لو فرقے ختم ہو جائے گے خمال کا جملہ ہے کیا آپ فرمایا امامتنا امانا من الفرق فرقہ پرستی سے بدنا چاہتے ہو تو علی والے بھر لیکن اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ اور کہنا چاہتے ہو بی بی کہہ رہی ہے عالم انسانیت کو بی بی کا خطبہ خالی مسلمانوں کے لئے نہیں ہے وہ جاگ دے بیٹھے ہو وہ نندر تا نہیں آگئی کیا فرمایا امامتنا امانا من الفرقہ ہماری ولایت ہماری امامت فرقوں سے بچاتی ہے تو علی والا خود ہی فرقے میں بٹ جائے میرے حلہ ناراض ہوگی رہو میری بات بی بی پھر لفظ کو سمجھے لے کے جائے سے گھر امامتنا امانا من الفرقہ ہماری امامت علی ولی اللہ فرقوں سے بچاتی ہے پھر یاد رکھنا جو علی ولی اللہ بھی پڑے فرقہ پرستی بھی کرے وہ کسی کا ایجینٹ ہے وہ علی والا نہیں ہے یہ دو چیزیں لے کر جائے ملت کا نظام چلانا چاہتے ہو جتنے بڑے اتحاد بنا لو جتنے بڑے ملک اکٹھے کر لو ملت نہیں بنے گی جب تک آل محمد کی اطاعت نہیں ہوگی فرقوں سے بچنا چاہتے ہو جب تک علی کی ولایت پہ ایمان نہیں ہوگا فرقوں سے نہیں بچ پاؤگے اور اگلہ جملہ فرمایا والجہاد عزم للإسلام اللہ نے جہاد کو اسلام کی عزت کرا رہا ہے اور میرا خیال ہے بی بی سے بڑھ کر جہاد کون جانتا بی بی طاہرہ سے بڑھ کر کون عارف تھا جہاد کا فرمایا والصبر معونتا علا استجاب العاجر نیکی چاہتے ہو پھر آؤ ہم تمہیں اگلا طریقہ بتاتے ہیں سبر کرتے جاؤ اللہ تمہیں نیکی عطا فرمایا نیکیوں کو رب نے پھر اگلا جملہ فرمایا سنیے گا والعمر بالمعروف مسلحتا للآمہ معاشرہ سازی چاہتے ہو آؤ زہرہ تمہیں بتا رہی ہے نیکی کا حکم دیتے جاؤ معاشرہ بنتا چلا جاؤ جہنم کی آگ سے آزادی چاہتے ہو والدین سے نیکی کرتے جاؤ وَسِلَةَ الْعَرْحَامِ نِمَادًا لِلْعَدَدْ زندگی ایک لفظ مس ہو گئے شاید مجھ سے لکھنے میں رزق اور زندگی کی فراوانی چاہتے ہو قسرتِ ایمان قسرتِ مومنین چاہتے ہو چاہتے ہو کہ معاشرے میں دیر سارے مومنوں سِلَةَ رَحْمِی پیدا کرو سِلَةَ رَحْمِی میرا خیلہ ناراض ہوگی ہو دوسری میری گلگا چونکہ اے گلہ ساڑھے تے آ رہی ہے شاید آپ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ مولوی صاحب آئیں گے کوئی نارے بارے مروائیں گے میں بی بی کا کلام اب اس میں تو میں دو نمبری تو نہیں کر سکتا ہوں اور ویسے بھی الحمدللہ سیدوں اور طالبی الموت میرا تو حق یہی ہے کہ حق ہوں چاہے آپ مانیں اور مجھے آپ کو راضی کرنا بھی نہیں ہے یقین جانے سیدہ کو راضی کرنا سیدہ کے مہدی کو راضی کرنا اور یقین جانوں میں آپ دوستوں میں کوئی پتہ نہیں ہے زندگی اعلان کر رہا ہوں کچھ سمان میرے پاس میری بخشش کرنی ہے اگر ہے تو سیدہ کے یہ الفان آپ بھی نے اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا کیا فرمایا وَسِلَةَ الْأَرْحَامِ نِمَاتًا لِلْعَدَدْ سِلَةَ الرَّحْمِ کرتے جاؤ اللہ تمہاری کسرت بناتا جاتا سم مقالت ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ اللہ حوالہ اللہ اکبر ابھی مجھے دو چار جملے اور عرض کرنے ہیں لیکن یہ بہت درد برعلمات تھا جب محمد کی ویٹی اصحاب کے مجمع میں کہہ رہی تھی اگر آپ غور فرمائیں نا میرے ان لفظوں پر تو بہت بڑی بات بی بی نے کی ہے سم مقالت ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ وَأَبِي مُحَمَّدْ لوگو جانو میں فاطمہ ہوں میرا بابا محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ خدا اوہ قدردانو اوہ خدا تمہاری تمہیں سیدہ کی شفاعت نصی فرمائے پھر کہہ رہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کیا فرمایا سم مقالت ایوہ الناس پھر بی بی نے کہا اے لوگو اے لوگو ایلموا انی فاطمہ وَأَبِي مُحَمَّدْ لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں میرا بابا محمد ہے اگلا جملہ سہ پاؤ گے برداشت طور ہوگے کیا پا فرمایا اکولو عودن وبدون جو میں کہہ رہی ہوں میرا اول بھی یہی ہے میرا آخر بھی یہی ہے اکولو عودن وبدون جو میں کہہ رہی ہوں میرا اول بھی یہی ہے میرا آخر بھی یہی ہے دوستو مر جاؤ گے یہ جملہ سن کے کہا مَا قُولو غلطن وَمَا عَفْلُو شَدَدًا اے لوگو مجھے پہچانو نہ غلط کہتی ہوں نہ غلط کرتی ہوں حاجروں کو ملاللہ شیعو مر نہیں جاؤ گے جب تاریخ میں یہ لفظ سن دے لوگ کہتے تھے زہرہ مسلہ بھول گئے عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ اور روتے آؤ یہ جملے سنتے ہو اور یقیناً حق یہی بنتا ہے گریے سے سنو رو کر محمد کی بیٹی کہتی ہے یا ایوانا فالا موہو انی فاطمہ لوگو مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں ابھی محمد میرا بابا محمد ہے میرا اول بھی یہی میرا آخر بھی یہی سنو لوگو نہ غلط کہتی ہو نہ غلط کرتی ہو تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے پھر بی بی نے قرآن کی آیت بڑھی کنت ملا شفا افرت منا نار پان قضا کم منا اور لوگو وہ وقت کیوں بھولا دیا ہے تم تو جہنم کے گڑے کے قریب پہنچ گئے تھے میرے بابے نے تمہیں جہنم سے بچا لیا ہے میرے بابے نے تمہیں جہنم سے بچا لیا ہے پھر زہرہ اب زہرہ کا دکھڑا سننا رو کر کہتی ہے یبن فلان افی کتاب اللہ انتر سابا کا وَلَا عَرِسَ مِنَا بِي لَقَدْ جِيَتَ شَيْنْ فَرِيَا لَقَدْ جِيَتَ شَيْنْ فَرِيَا اوہ کیسی باتیں کر رہا ہے میں عدب کے لہجے میں یہی کہہ سکتا ہوں کیسی باتیں کر رہا ہے ہائے محمد کی بیٹی تیرے درد کتنے زیادہ تھے پھر ایک ایک آیت قرآن کی پڑھنا شروع کی ایک ایک آیت سورہ نمل کی سولوی آیت پڑھی اور کیا پڑھا وہ وارثہ سلیمان دعون اوہ سلیمان دعون کا وارث بنے اوہ زارہ محمد کی وارث نہ بنے پھر فرمایا فابلی سورہ مریم کی پانچھوی اور چھٹی آیت پڑھی فابلی مل عدن کا ولیان یار سنیوا یار سمنال یاکوب جہاں زکریہ دعا مانگنے لگا میرے اللہ اپنے پاس سے مجھے ایسا ولی دے جو میرا وارث بھی ہو آل یاکوب کا وارث بھی ہو کا زکریہ کا وارث بنے زکریہ کا وارث بنے اور میں محمد کی وارث نہ پڑھو پھر بیبی نے سورہ انفال کی پچھتر نمبر آیت پڑھی اوہ لیل عرحام بازوکو بازوہم اولا بے باز اور پھر بیبی نے سورہ نیسا کی گیار نی آیت پڑھ کے کہا یوسیقم اللہ فی اولاد کام لزکر مصر عزل ان سجین اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولادوں میں بچوں بے بیٹوں کے دو حصے ہیں بے کی کا ایک حصہ ہے کہا ہر کوئی وارث بنے زہرہ نہ بنے ہر کوئی وارث بنے زہرہ نہ بنے کیا مشکل لمع تھا جب یہ کہہ کہ زہرہ کو واپس کیا زہرہ مسئلہ بھول گئی ہے زہرہ مسئلہ بھول گئی ہے کبھی کہا حضرین چھوٹے ہیں عجر آخری جملہ ہے بہت دوستو پتہ نہیں میں آگے پڑھ سکو یا نہ پڑھ سکو جب آگئی نا بی بی اپنے گھر میں آگئی مدینہ کی عورتوں کا گروہ آیا آ کر کہا اے بنت پیغمبر کیسی ہو دوستو اگر آر کرو تو مسائلہ میں نے پڑھ دیا اے بنت پیغمبر کیسی ہو اے بنت پیغمبر کیسی ہو اے بنت پیغمبر کیسی ہو جواب سنو گے کیا آیا میں اس بی بی کے سارے جواب کا خلاصہ پڑھنے لگا ہوں جب کہا نا بنت پیغمبر کیسی ہو رو کے حسین کی ماں نے کہا اپنے مردوں سے نہیں پوچھا میں کیسی ہوں اپنے مردوں سے نہیں پوچھا اور جنہوں نے دن کی روشنی میں مجھے لوڑا اور جنہوں نے میرا محسن مارا اور رونے والوں کیسے سنو گے عجر و قمل اللہ خدا تیری عبادت قبول فرمائے محق کے علامہ نے لے کہا میں ساری دیوائیتیں نہیں پڑھ سکا دروازہ ادھر دیوار ہے ادھر دروازہ ہے کبھی ہمارے لئیہ اور بکھر کے علاقے میں آؤ یہ آپ کے اس علاقے میں بھی ہوگا عموماً گھروں میں دروازے کے پیچھے دیوار بنائی جاتی ہے تاکہ گھر کی بے پردگی نہ ہو پیچھے دیوار تھی آگے دروازہ تھا پیچھ میں محمد کی لادلی زہرہ آگ لگے دھکا لگا درو دیوار کے درمیان زہرہ نیچے زہرہ اوپر دروازہ اوپر فار اور پھر پڑھ رہا ہوں اور نیچے زہرہ اوپر دروازہ اوپر فوج میں کیسے پڑھوں گا اور تم سنو گے مجھے میرے عزیز نے بتایا کہ مولانا ایک عالمِ بزر دوار نے لکھا ہے جب ساری فوج گزر گئی ایک ایسا بھی آیا جب دیکھا کہ دروازے کے نیچے زہرہ ہے وہ گزرا نہیں وہی رک گیا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ میں اسے بڑا اشارہ نہیں کر سکتا اور میرے بھائیوں ایک ظالم بڑھا جس کا نام علون کنفض ہے اور یہ وہ ملون ہے اور جس نے محمد کی بیٹی کو تماشا مارا ایسا تماشا گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ آ پڑے اور میرے بھائیوں لوگ علی کو لے گئے آئے گلے میں رسیاں تھی اور گشی سے فاکا ہوا اب سنو گے بی بی مدافعہ ولایت کیسے ہے جب گشی سے آنکھوں لینا نہیں کہا فضا مجھے گھر لے جا کہا فضا میرے خریبہ فضا مجھے سارا دے فضا میرا پہلو ٹوٹ گیا ہے فضا میرا محسن مارا گیا ہے جب فضا نے سارا دیا نا پہلا جملہ کا فضا میرا علی کہا ہے فضا میرا علی کہا ہے بی بی لوگ دربار لے گئے کہا لوگو چھوڑو میرے علی کو اور چھوڑو میرے ابنیام کو واللالا شورنہ اگر نہ چھوڑا میں سر کے بال کھون دو دی آئے یہ کہنا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی کہا اتنی بلند ہوئی گوڑ سوار گزر سکتا تھا اور میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے اللہ تو بھی بلا بیت پرواہ ہے محمد کی بیٹی نے خانی کہا میں بال کھولو گی دیواریں بلند ہو گئی کتنی مظلوم ہے زینہ بال کھولے تھے مجمع مدماشوں کا تھا دربار یدین کا تھا اشارے کر رہا تھا زینب کو عجروں کمل اللہ عجروں کمل اللہ عجروں کمل اللہ بینوں کے پردے سلامت رہے بیٹیوں کی چادرے سلامت رہے خدا کوئی غم نہ دکھائے خدا سیدہ کے دکھوں کے علاوہ تمہیں کوئی غم نہ دکھائے اللہ آپ کی بیٹیوں کی چادریں محفوظ رکھیں آئے میرے بھائیو خالی تو نہیں رو رہا باروہ امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے تم مجلس سن کے روتا ہے نا باروہ امام صبح شام روتا ہے رو رو کر کہتے لوگو میری دادی کا جرم کیا اوہ سارے ہاتھ بلند کر لو نہیں پتا پھر زندگی کا موقع ملے نہ ملے نہیں پتا پھر مجلس نصیب ہو یا نہ ہو سارے ہاتھ بلند کرو اوہ زدبار میں مولا کو پرسا دیتے ہیں اسلام علیکہ یا فاطمہ تنظہرہ اسلام علیکہ یا ایتوہ الغریبہ لب سمجھا کرو اگر ہو سکے نا میرے ساتھ بول دے اسلام علیکہ یا ایتوہ الغریبہ اسلام علیکہ یا ایتوہ الغریبہ اسلام علیکہ یا ایتوہ الغریبہ نہیں سمجھایا میں نے کیوں محروم کہا ہے اسلام علیکہ یا ایتوہ الغریبہ میں پھر وہ ایلہ دورانے لگاؤں بابا محمد ہو مام علی کا تو لرگ ہو شہر علی ہو بیٹے حسنین ہو نہیں پوچھو گے پڑھنے والا غریبہ کیوں کہہ رہا ہے اس لیے غریبہ کہہ رہا ہو اوہ دوستو یہ وہ غریبہ ہے حسنین دیکھتے رہے لوگ دماجے مردے رہے آج روکمل اللہ آج روکمل اللہ علامہ تکی شاہ صاحب کی بلائق بیان میں بیان کر رہے تھے امام حسن مجدبہ ایک گلی کے نکر سن پاگے بی بی کھمس آئے امام ایک گلی کے نکر پہ کھڑے ہیں ایک شخص گزرتا ہے امام دیکھ دیئے روتے روتے زمین پر بیٹھا روتے روتے سن پاؤگے اے جگروں میں تاکر اوہ چھن لوگے یہ جملہ روتے روتے زمین پر بیٹھے ایک چاہنے والا آیا آ کر کہتا ہے زہرہ کبیڑا زمین پر کیوں بیٹھ گیا مولا رو کیوں رائے امام کی آواز ہے یہ شخص کو دیکھ رہے ہو آہ مولا دیکھ رہا ہو کہا جانتی ہو یہ کان ہے مولا میں نہیں جانتا فرمایا میں جانتا مولا بتاؤ یہ کان ہے پھاچ جائے گا جگر مولا میں جانتا مولا میں نہیں جانتا فرمایا میں جانتا ہوں مولا پھر بتاؤ یہ کان ہے اور تو رو کیوں رائے فرمایا یہ وہ کمینہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو دماجہ مارا رو رو گڑ گے دی رہی ہایا گرو میں محمد کی بیٹی ہو اور میرا بابا محمد آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ اور بہنوں کے پردے سلامت رہے آج روکو ملاللہ اور بیٹیوں کی چادرے سلامت رہے اور دوستو پچھتر دن کی روایت پڑھو تو بی بی شہیدہ ہو گئی پچانوے دن کی پڑھو تو تین جوادیوں ثانی آ رہی ہے یہ قوم زہرہ ہے جب تک زندہ رہی جب تک زندہ رہی ایک درد ایسا تھا جسے علی سے چھپاتی رہی آئے میری آق ازاد میں دو جملے اور پھٹوں محمد نہیں رہی ہے جب تک زندہ رہی علی سے چھپاتی رہی آخری وقت آگیا کہتی ہے علی علی مجھے رہات کو دفن کرنا علی ان لوگوں گناہ نے دینا جنہوں نے میرا پہلو دھوڑا علی جنہوں نے میرا موسن مارا اگلا جملہ کا یا علی یا علی مجھے میری قبر کے ساتھ اور قبر بلالا اور رونے والوں سیدہ دنیا سے چلی گئیں علی غسل دینے لگے غسل دے رہے تھے جب علی غسل دینے کے لیے گئے بی بی کی شہادت کے بعد علی نے سارے خاندان کو اکٹھا کیا فرمایا اونچا نہ رونا میری زارہ کی خبر لوگوں کو نہ ہونے پر عج رکم اللہ عج رکم اللہ اونچا نہ رونا لیکن جب غسل دے کی علی فارغ گھر کے سین میں کھڑا ہوا علی کی چیخ نگلی رو کر کہتا ہے آئے غریبی آئے غریبی ابنی عباس توڑ کیا ہے کہ مولا ہمیں منع کرتا رہا خود کیوں رو رہا ہے کہ ابنی عباس کیا بتاؤں ایک زخم ایسا دیکھا اور جب تک زندہ رہی اور مجھے بھی نہیں بتایا عج رکم اللہ عج رکم آخری ایک جملہ سن لو پس ہمت جواب دے گی آخری جملہ سن لو عج رکم اللہ غسل ہو گیا کفن تیار ہو گیا بی بی کا جنازہ اٹھا گھر کے باہر نکلا علی کی نگاہ پڑی آئے والی تیری غریبی علی کی نگاہ پڑی ایک بچی ہے سر پہ چادر ماں کے جنازے کے ساتھ چلیا مولا نے پوچھا حسن یہ کون ہے بابا میری بہین زینب ہے علی کی غیرت نے گوارہ نہ کیا آواز دے کر کہا حسن جنازہ رکھ دے پہلے بہین گھر پہنچا حسن میری غیرت گوارہ نہیں کر دی میری زینب باہر آئے آواز سارے مل کر کہتے ہیں یا علی اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوا ہوگا اور جب پدما جوگا مدما ہوگا اور زینب کا ننگا سر ہوگا اور رو رو کر کہہ رہی ہوگی اور مجھے چادر دو اوہ میں زہرا کی بیٹی اوہ میں علی کی لڑ آوہ میں عزیز حلال لعنت اللہ عیل قوم الظالمین اجھے پہلے آئے حلال لعنت اللہ علی قوم الظالمین انہا للہ وینا ایلیہ اے راجعون اوہ بارو امام کو اس کی دعوی مولا تیری دادی کے دکھی پہلوں گا بڑا عرمہ مولا تیرے موسن کی شہادت گا بڑا عرمہ مولا تیرے دادا علی کی جی ہوں گا بڑا عرمہ مولا مدینے کے اجڑے ہوئے گھر کا بڑا عرمہ مولا تیرا کب ظہور ہوگا مولا تیری دادی کے شیعہ دھڑپ رہے اور دوستو کتنا غریب علی تھا آپ تو عموماً سنتے ہیں مولا حسین بڑے غریب تھے لیکن میں کہتا ہوں نہیں علی بڑا غریب تھا پوچھو گے نہیں کیوں علی بڑا غریب تھا جب تک حسین زندہ رہا کسی نے زینب کے خیمے کی طرف حمد نہیں کی علی وہ غریب تھا جس کے سامنے زہرہ لگئی جس کے سامنے دروازہ جلا یہی وجہ ہے جب علی زہرہ سنو گے جملہ یہی وجہ ہے جب علی زہرہ کو قبر کی لاحد میں اتارنے لگا علی نے زہرہ کے کان کے قریب ایک جملہ کا سنو گے علی کتنا غریب ہے روکے کا زہرہ بابے سے میری جنگایت نہ کرنا زہرہ میں تیرے بابے کی امانت دو زمال میں میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما ہمارے گناہما فرما میرے اللہ ہم سب کے حال پر رحمت ناظر فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما میرے اللہ سیدہ کے شیعوں میں شمار فرما عالم اسلام کی مدد فرما عالم کفر کو نیست و نعبود فرما میرے اللہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما میرے اللہ اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نعبود فرما میرے اللہ آل محمد کے محبوں میں ہمیں شمار فرما جتنے مومن بے اولاد ہیں محمد زیشان محمد ادنان مولانا محمد عباس میرے اللہ بی بی کے دکھوں کا صدقہ آدھی رات کو رات کے سیاہ پردے میں اٹھنے والے جنازے کا صدقہ میرے اللہ تنہا قبر کی لحد میں علی کی غربت کا صدقہ میرے اللہ ان بے اولادوں کو اولاد اتا فرما میرے اللہ زہرہ کے یتیموں کی آہوں کا صدقہ میرے اللہ زہرہ کے یتیم حسنین کی چیخوں کا صدقہ ہمارے ان عزیزوں قول آدھے نرین اور صالح اتا فرما جتنے بیمار ہیں حکیم صحیب کی والدہ زوجہ اور دیگر ان کے خاندان کے تمام بیمار مومنین و مومنات حاضرین کے بیمار سب کو شفا عطا فرما میرے اللہ جتنے مومنین حاجات لے کر آئے سب کی حاجات کو بورا فرما سب کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرما سب کو آل اتحار کے محبوں میں شمار فرما دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما دین شناس بنا محبت اہل بیت عطا فرما ہمارے آقا مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما میرے اللہ حاضرین کے تمام مرہومین اہل خانہ کے تمام مرہومین حکیم صحیب کے والد اور ان کے خاندان کے دیگر مرہومین کے دراجات بلند فرما منازل قبر آسان فرما دشمنان دین دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت کو نیستون عبود فرما الہی ہماری دعائیں کر قبول میں حق محمد علی و بطول ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع العلیم میں رحمت کیا رحم الرحمن راحمین دعائیں کی قبولیت کے لیے بلندر سلام ماتا میں رسول ماتا میں رسول